دیکھو گلتی تو ابلیس میں بھی کی تھی اللہ نے ابلیس سے کہا تا آدم کو سجدہ کرو ابلیس میں کمہ نہیں کرو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا گلتی ابلیس میں بھی کی گلتی آدم نے بھی کی مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ گلتی کر کے ڈھٹائی کرو چوری کر کے سینہ زوری کرو گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے گلتی ہو جائے خطا ہو جائے اللہ سے معافی مان لو میرے بھائیو اب جو آدم کی اولاد ہے جو آدم سے اپنا رشتہ جو اٹھتا ہے اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لیں اسی لئے اللہ کے کیارے نبی فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد تم سب کے سب انہیں گار ہو تم سب کے سب خطاکار ہو آدم کا ہر بیتہ خطاکار ہے خوہ کی ہر بیتی خطاکار ہے اگر کوئی کہتا ہے صاحب مولی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے جھوڑو اللہ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہر انسان کے دامن پہ کچھ لکھ دبے ضرور ہیں یہ الگ بات ہے کسی کے دبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلہ کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بیترین ٹوپی لنا کے نکلتا ہے اس کا کپڑا اور اس کا اس کا اوجرہ کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے مگر دامن سب کا گندہ ہے میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیتے خطاکار ہیں لیکن ہاں سب سے بہترین خطاکار وہ ہے اتھا ہوا بول جو خوب توبہ کرتا ہو جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو میرے پیارے ساتھیوں گناہ ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کرنے چاہتا ہے جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قوم تباہ ہوئی سب گناہ کی وجہ سے قومیات کا نام سنوہ ہے ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو گریب مجبوروں کو مار رہی ہیں بے قصوروں کو مار رہی ہیں جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قومیات بھی آئی تھی ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی اور قومیات کے لوگ دہتے تھے من اشد منہ قوہ ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے ہم سے شکل شالی کوئی نہیں ہے جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا فَأَنَّا آدھم فَأُلِكُهُ بِتْبَعِيَا اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم آدھ کے اوپر ایسی چنگھار کی آواز آئی ایسی آواز آئی ان آواز کو سن کرتے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھڑ گئے ان کے قلیدے پھڑ گئے اور وہ وہی پر مر گئے ایسی آواز آئی آسمان سے اپنے آگ کو طاقتور کہنے والے قوم آگ ان کے کلیدے پھڑ دے اور وہ مرے پھڑ گئے وَأَنَّا سَمُودُوا فَأُلِكُو بِتْوَعَمَّا آدھم فَأُلِكُو بِرِیْحٍ سَرْسَلِ الْعَاقِيَا سَفْتَرَا عَلَيْهِم سَبْعَ لَيَالِيْنَ سَفْتَمَانِيَةَ اَيَّا مِلْحُسُومًا انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا انہوں نے بنہ کیا تھا قوم سَبُود کا یہ انجام کیوں ہوا انہوں نے حضرت شویب کی انہوں نے حضرت سالح کی نافرمانی کی تھی اور اللہ کے حکم سے جو اونڈنی آئی تھی اس اونڈنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے اور آگے پڑی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیں یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کر دیتے یہ ڈاٹا ڈالا کرتے تھے اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد مرد کے ساتھ اپنی شعورت بھولی کرتا تھا مرد مرد جسمانی طالقوں قائم کرتا تھا یہ اگلام بازی کیا کرتے تھے یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے یہ مرد مرد کے ساتھ رجائز کام کیا کرتا تھا آج بھی سمائج میں یہ گندہ کام کرنے والے کام کھور کرتے سن لے اگلام بازی کرنے والا یہ زینا کاری سے بڑا گنا کرتا ہے زینا کاری کرنے والا گلت کر رہا ہے مرد اگلام بازی کرنے والا بہت گلت کام کر رہا ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندہ کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا ان کے اوپر آسمان سے پچھوں کی بارش کی گئی اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو اوپر لٹ لیا اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے اور اس ڈیڈ سی جس کو کہتے بہر مردار اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے عوشش پائے جاتے ہیں اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو گلٹ دیا تھا میرے بھائیو اس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا جو کامہ عورت کے ساتھ اور بھائیو کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد مرد کے ساتھ کرتا تھا اللہ نے اس کی سزا کیا دی اللہ نے آسان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو گلٹ دیا اور آگے بڑی شویب علیہ السلام کو دیکھئی ان کی کون کیا کرتی تھی چار سو بیسی کرتی تھی اپنے ترازوں میں دنڈی مارا کرتی تھی اور ایک کلو سامان دینا ہوتا تھا تو نو سو گرام دیا کرتی تھی ناکتال میں تمی کیا کرتی تھی چار سو بیسی کیا کرتی تھی اللہ نے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بگلی بیجی ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بگلی نظر آئی ان کو لگا کی بارش ہوگی وہ جلدی سے بگلی کے نیچے داکے کھڑے ہو گئے اور بگلی سے آگ برسنے لگی اور پوری بستی کا کام ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایسا آزاد بے جنرک شویب کی قوم پر میرے بھائیوں اتحاس بتاتا ہے قوموں کی تاریخ بتاتی ہے جب جب دھرتی پر اللہ کی نا فرمانی ہوئی ہے گناہ ہوا ہے اللہ کا عذاب ہے اسی لئے اللہ قرآن کے بیسویں پارے کے لاشت میں فرماتا ہے میرے بندوں ہم نے ہر قوم کو جس کو حلا کیا اس کے بنا کی وجہ سے حلا کیا کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسایا کسی کے اوپر آسمان سے آراز آئی اور کسی کو زمین دسا دیا اور کسی کو سمندر میں ڈوڑا ڈوڑا کے مار دیا ایک صاحب تھے ان کا نام تفیرون وہ کیا کرتا تھا بچوں کو مروا دیتا تھا بچوں کو مروا دیتا تھا اچھا فیرون کا نام ہم سنتے ہیں کہتا بڑا ظالم ہے اور اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ یوٹیوب پر اور ٹوٹر پر کہتے ہیں آئی سٹینڈ ویسرائیل اسرائیل کے ساتھ ارے ظالموں یہ بحث چھوڑ دو اسرائیل میں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے کس کمیونٹی پر ہو رہا ہے کس قوم پر ہو رہا ہے یہ سوچو پچھلے چند مہینوں میں گازہ کی سرزمین پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے مار دئیے گئے ان کی کٹی پھٹی لاشو جا کے دیکھ لو میرے بھائی آپ کے مو سے نوانا نہ اترے گا آپ کے حلق سے کھانا نہ اترے گا ارے بچوں بچوں کی کیا غلطی ہوتی ہے میرے بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں کسی کہیں اسکول ہوتا ہے روڈ پر تو سرکار وہاں پہ بوٹ لگاتی ہے کہ گاڑی جیرے چلائی یہاں بچوں کا اسکول ہے بچوں کے ڈاکٹر کیا جا تو بڑے بڑے وہاں پہ بوٹ لگے رہتے ہیں کیپ سائیلنٹ خاموش رہے ہیں یہاں پر بچے بچوں زہنی اتنا پیار کرتے ہیں بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں میرا پروگرام ہونے والا ہے فیرٹ کی سرزمیق پر سبترہ تاریخ کو ابھی آئے وہاں سے فون آیا کہ پرمیشن نہیں ملا میں نے کہا کیوں نہیں ملا وہ لے اٹھانہ تاریخ کو اقزام ہونے والا ہے اور پرشاہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے بچوں کو آپ میں اقزام کی تیاری تکا ہوگا آپ لارڈ سپیکر کرائیں بچے تیاری نہیں کرتے ہیں اتنا بچوں کا لوگ خیال کرتے ہیں ہزار امناک بچے مار دیئے تھے ان کی لاشے بے دور و کفن پڑی ہے میرے میں اور آج دنیا اس کا سپورٹ کرنا ہے ایک فیران اس کو لوگ گالی دیتے ہیں بڑا ظالم تھا ارے فیران تو بچوں کو مرواتا تھا بچیوں کو نہیں مرواتا تھا اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت میں بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا اپنے آپ کو رب کہتا تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا مگر اتنا بزدل تھا جب اس کو بتایا کسی جہدشی نے کہ تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا اس نے آرڈر دے دیا سارے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا مگر اللہ کی قدرت دیکھو میرے بھائی کہ اس نے اتنے بچوں کو مروائا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بچانا تھا اللہ نے کیسے بچایا نمہ واقعہ ہے مگر آپ کو ادھر میں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں کس طریقے سے فیران کے محل میں اور فیران کے پیسے سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے اور یہی فیران جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آکے کہتے ہیں کہ اے فیران میں اللہ کا رسول ہوں میں رب العالمین کا رسول ہوں تو فیران اللہ کا مزاق لاتا ہے کہتا ہے وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اے موسیٰ کون رب العالمین میں سب کا رب ہوں میں جلاتا ہوں میں مارتا ہوں وَحَازِهِ الْأَنْحَا وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِي اے موسیٰ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ پرنوئی مدیاں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں میں ان لہروں کا مالک ہوں میں ان لدیوں کا مالک ہوں اے موسیٰ تو تو ڈنگ سے بول بھی نہیں سکتا ہے تو کیا میرا مقابلہ کرے گا اے موسیٰ کون ہے تیرا اللہ اے حامان جلدی سے سیڑی لاؤ میں چڑھتے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے اس نے اللہ کا مذاہ پڑایا اس نے موسیٰ کے رب کا مذاہ پڑایا اللہ نے انجام کیا کیا اسی فیرون کو جو اپنی حکومت بل بڑا ناز کیا کرتا تھا اللہ نے کون لڑھی وڑھو کر کے مار دیا وَبِنُهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا ہم نے بہت سارے لوگوں کو زمین نے دوبار دوبار کے مار دیا اللہ کا ازاد درے پھر گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں یہ گناہ بڑے خطر ناکھ ہوتے ہیں میرے بھائی ہمارے گھر میں کپروچ آ جائیں ہم دوال آتے ہیں ہمارے کمرے میں چوہ آ جائیں ہم چوہے کو پکڑنے کی مشین لاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے یہ چوہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو کتر جائیں ہمارے کپڑوں کو برباد کر دیں گے ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں میرے بھائی ہم چوہوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں ہم کیلوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں ہم مچھوں کے مچھدانی کا انتظام کرتے ہیں اور دنیا کی سب سے ختم نام چیزیں گناہ ہم گناہ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں